ماشاءاللہ سے کیا لاجواب ٹیکشر آئی ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سوجی کا حلوہ سوجی کا حلوہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے نئی نویلی دولنوں کے لئے یہ ریسپی ہے گھر پہ جائیں پکائیں اور سیکھیں ہم سے دو کپ اس کے اندر کٹوری پانی کی دالنی ہے اور ایک کٹوری اس کے اندر دالنی ہے چینی کی اور زردے کا کلر کتنا جائے گا نوری بچ تھوڑا سا کلر اس کے اندر جائے گا بس اس کے اندر کلر آجائے تو سوجی کا حلوہ بنانے کے لئے پہلے ہم تیار کر رہے ہیں شیرہ یہاں پہ ہم نے اپنے شیرے کو بھی چڑھا دیا ہے چولے کے اوپر اور جب تک اس کی چینی پگل نہ جائے اچھے سے موٹا تھک کنسسٹنسی میں یہ نہ آجائے جب تک آپ اس کو پکاتے رہیں گے اور اب ہم چلتے ہیں سوجی کی طرف یہاں پہ ہم نے پتیلی کے اندر گھی کو تقریباً آدھا پیالی گرم کر لیا ہے اس کے اندر آپ نے آدھی پیالی سوجی ڈال لیا ہے اور اس کو آپ اچھے سے پکا لیں گے جب یہ اچھے سے پک جائے گی تو اس کے اندر ہم اٹھ کریں گے شیرہ شیرہ سے دیکھیں سوجی میں بھی اپال آگیا ہے اور جو ہم نے یہاں شیرہ تیار کیا تھا اس کو ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ دالیں گے کیونکہ شیرہ بھی گرم ہے سوجی بھی گرم ہے اور جب آپ اس کو اس میں ڈالیں گے نا تو یہ تھوڑا سا چھنچھنا جاتا ہے اس کی بنکیاں چلتیں ہیں اور وہ دور دور تک جاتی ہیں احتیاط علاق سے بہتر ہے احتیاط کریں اس کے اندر ہم ملانے جارے ہیں علاقشی پاودر ہشبو کے لیے علاقشی پاودر بھی اس کے اندر چلا گیا ہے اور اس کی کوئنٹیٹی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ آدھا پیالہ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں دو کپ پانی ایڈ کریں گے اور ایک کپ چینی ایڈ کریں گے اگر آپ پورے ایک کٹورے کی سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو چار کٹورے آپ پانی یوز کریں گے اور دو کٹورے کے قریب آپ چینی یوز کریں گے تو اب دیکھیں اچھے سے اس کو ہم ملا لیں گے اب یہ تقریباً دس سے پندر منٹ لگیں گے اس کو تیار ہونے میں اور اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے دیکھیں اس کو اب ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اور آنچ اس کی کیسی رہ گی مممہ ایسی تیز رہ گی یا اس کی سلو کریں گے اچھا ابھی تیز آنچ پر رہ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب تک اس میں اُبال نہیں آتا آپ اس کو تیز آنچ پر بکائیں گے اور جیسی اس میں اُبال آ جائے گا اس کا چولہ آپ دھیم کر دیں گے اور اس کو اچھے سے چلا دیں گے تاکہ اس میں جو گلٹیاں بننی ہیں وہ بھی ہڑی ہے اچھے سے اُبال آ چکا ہے اس کے اندر اور اب ہم اس کے اندر تقریباً ایک سے دو بون کے قریب کیوڑا ایسنس دالیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی تھک کنسسٹنسی ہو گئی ہے اس کی ماشاءاللہ سے ہمارا سوزی کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے کیا دیکھیں اس کی تھک کنسسٹنسی آئی ہے جس وقت ہم نے دالا تھا اس وقت کافی گیلا تھا شیرہ جس وقت ہم نے ایڈ کیا تھا لیکن ابھی آپ دیکھیں کتنا تھک ہو چکا ہے اور کیا لا جواب زرد کلر آیا ہے اس کا ماشاءاللہ سے اب اس کے اوپر ہم گارنشنگ کے لئے ایڈ کریں گے کیا کریں گے نوری بھائی بادام اور پستہ تھوڑا تھوڑا سا دال دیں گے کہ اس کا ٹیسٹ بھی خراب نہ ہو اور ایک اچھی تھی شکر آیا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کیا لا جواب ٹیکشر آیا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سوزی کا حلوہ یہ ریسپی آپ ٹرائے ضرور کرے گا اور ہمارے ساتھ شیئر ضرور کرے گا کومنٹ پر آکے ہمیں پکچرز بھی ضرور بھیجے گا تاکہ ہم اپنے پیش پر اس کو لگا سکیں ماشاءاللہ سے گرم گرم سوزی کا حلوہ ہمارا ریڈی ہے اور آپ دیکھیں کیا لا جواب اسی کنسسٹنسی اور کلر آیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اینڈ میں بس ایک ہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں حارس عثمانی ویلوگ کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن اچھے سے مل جائے اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور انجوائے کریں ہمارے ساتھ اور بس آخری میں یہ کہوں گا رمضان آدھے گزر چکے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں رمضان مبارک اللہ حافظ